بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نبی حینا محمد تو کیسے ہیں میرے ویورز امید کرتی ہوں کہ سب خیر حیریے سے انشاءاللہ انستے مسپراتے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں تو آج میں بنا رہی ہوں ایک پنجابی ڈش وہ ہے گڑھ والے چاول تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے چاولوں کو بگو کے رکھ دیئے ہیں اور میرا حیال ہے کہ یوٹیوب کی طریق میں پہلی مرضوہ میں گڑھ والے چاول بنا رہی ہوں چنے کی ڈال کے ساتھ تو میں نے چنے کی ڈال بھی جو ہے وہ ایک کپ چنے کی ڈال تھی وہ میں نے وائل کرنے کے لیے رکھ دی ہوئی ہے اور یہ گڑھ جو ہے وہ میرے دو گلاس چاول تھے تو ان میں میں نے چار گلاس پانی ڈال کے تو گڑھ کی چارچنی بھی تیار کرنے کے لیے میں نے اوپر رکھ دی ہے چاولوں کے حساب سے لینا ہے اگر آپ کے ایک کلو چاول ہے تو اس میں ایک کلو ہی گڑھ جائے گا اگر آپ صحیح نیتہ کھاتے ہیں اور اگر آپ کم نیتہ کھاتے ہیں تو آپ گڑھ کی مقدار تھوڑی کم کر سکتے ہیں یہ ریکھیں یہ میرا گڑھ میلٹ ہو چکا ہے اس میں کوئی بھی گڑھ باقی نہیں رہا اب یہ اوپر جو فیس فیس جاگسی آگئی ہے اس کو ہم کسی بھی چھلنی وغیرہ کے ساتھ ہم سٹین کر لیں گے پول لیں گے تو اس کو ہم اچھی طرح سے پول لیں گے تاکہ یہ بھی ختم ہو جائے اور اگر گڑھ میں کوئی تنکا وغیرہ چلا گیا ہے یا کوئی مٹی شٹی کوئی ہوتا ہے نا تو وہ بھی سارا نکل جائے تو اس کو میں نے اچھی طرح سے پول لی ہے پولنے کے بعد اب اس کو میں نے سائیڈ پر رکھ دی ہے اور اب ایک دوسرے برطن جس میں میں نے اپنے چاول جو ہیں پکانے ہیں وہ والے برطن میں میں نے چاولوں کے حساب سے کوکنگائل شامل کر لی ہے اب اس کو گنگائل میں میں تھوڑے سے سونف اور چھوٹی اور بڑی الائچی جو ہے وہ کھول کے ڈالوں گی اور ڈال کے ان کے کڑکنے کا انتظار کروں گی جب یہ تھوڑے سے کڑک جائیں گے تو پھر میں وہ چاشنی ملائی پانی تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دوں گی تو وہ ایک دم سے وہ جو گرم آئل میں کڑک کڑک کی آوازیں بڑی خوبصورت ہی آئیں گی اور اس کے بعد پھر ہم اپنے پوری چاشنی اس میں ایڈ کریں گے ایک دم سے آپ نے چاشنی ایڈ نہیں کرنی اس سے آپ کا ہاتھ بھی جل سکتا ہے کیونکہ آئل بہت گرم ہوتا ہے اور جب اس میں پانی ڈالتے ہیں تو ایک چھینٹے سے اڑتے ہیں اسی لئے آپ نے دھیان سے پہلے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے جب اس کا ٹمپریچر ٹھیک ہو جائے گا تو پھر ہم نے باقی کی چاشنی اس میں ایڈ کرنی ہے یہ میں نے اپنی باقی کی چاشنی اس میں ایڈ کر دی ہے اب میں اس کے اُبال آنے کا اس میں انتظار کروں گی یہ میری تھوڑی سی چاشنی رہ گئی تھی چھاننے والی اب میں اس کو چھان رہی ہوں اور یہ بھی میں اسی میں ایڈ کر دوں گی اور یہ دھیان رکھیے گا کہ چاشنی جب اُبالتے ہیں تو نیچے تھوڑی سی مٹی بیٹھ جاتی ہے وہ مٹی جو ہے وہ اس میں نہ آئے اس کو آپ ضائع کر دیں ورنہ پھر وہ چاولوں میں جب کھاتے ہیں تو کرچ کرچ سی محسوس ہوتی ہے تو یہ اب وہ ڈال جو میں نے بھوائل کر کے رکھی ہوئی ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اور اب میں انتظار کروں گی کہ اس میں ایک سے دو اُبال آ جائیں تو پھر میں اپنے چاول ایڈ کروں گی کیونکہ ڈال بھی تھوڑی سی میٹھی ہو جائے چاشنی میں جب اس کو ایک دو اُبال آئیں گے تو اس میں تھوڑا سا مٹھا آ جائے گا اس لیے پھر میں اب اس میں اپنے چاول ایڈ کر روں گی جی تو یہ میں نے اپنے چاول ایڈ کر دی ہے چاشنی میں چاشنی میں نے اپنے چاولوں کے حساب سے ہی پانی ڈال کے بنائی تھی یہ میرے دو گلاس چاول تھے اور میں نے چار گلاس پانی ڈال لیا تھا تو اب یہ چاول میرے تقریب بنے گئے انڈے سے میں نے بھوکے رکھی ہوئے ہیں یہ اُبالے شبالے نہیں ہیں یہ اُبالے کے بغیر ہی چاول میں نے اب اس میں ایڈ کی ہیں تو اب میں ان کو اُبال آنے کا انتظار کروں گی اور ان چاولوں میں چمچ کم ہی چلانا چاہیے کیونکہ یہ بہت جلدی ٹوٹ جاتے ہیں ایک مردہ میں نے پہلے ان کو ہلایا ہے اور ایک مردہ میں بڑے پیار سے ان کو ہلا رہی ہوں تو اب مجھے امیر ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی میرے چاول کیسے لگے خاص طور پر چنے کی ڈال والے گھوڑ والے چاول آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی جی دھوی ویڈ آپ میں نے چیک کر لی ہے ان کو میرے چاول تقریباً تیار ہیں یہ بس دھم لیں گے ان کو گیلا کپڑا کرکے تو میں نے دھم دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے چاول زیادہ کنیم ہو ان میں تو آپ گیلا رمال کر کے تو اس کو دھم دے سکتے ہیں اس سے وہ سیٹ ہو جائیں گے لیکن میرے چاول تقریباً تیار ہو گئے ہیں تو میں ان کو ایسے ہی ڈککن دے کے تو میں دھم دے دوں گی میں ان کے اوپر رمال گیلہ کر کے نہیں دوں گی کیونکہ یہ ویسے ہی گھر چکے ہیں اب میں نے ان کو دم دے دی ہے اور تقریباً یہ پندہ سے بیس منٹ لیں گے دم میں کیونکہ کھڑ والے چاول جو ہیں وہ زیادہ ٹائم لیتے ہیں دم میں تو یہ پندہ بیس منٹ کے بعد میرے چاول تیار ہے ماشاءاللہ یہ آپ کے سامنے ہیں بہت مزے کے بنے تھے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور دعوی میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ